بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مالک یہودی بڑا ظالم اور لالچی آدمی تھا اس نے انہیں آزاد کرنے سے انکار کر دیا تھا تاہم مسلمانوں کے بار بار اسرار کے بعد یہودی نے شرط لگائی کہ اگر وہ خجور کے درخت ایک مقررہ تعداد میں لگا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے شرط مان لی یہودی نے بڑی کڑی شرط لگائی اور کہا چالیس اوقعہ سونا عدا کرنے کے علاوہ خجور کے تین سو پودے لگائے جائیں اور جب وہ بار آور ہو جائیں تو آزاد کر دوں گا ظاہر ہے خجور کے تناور اور بار آور ہونے کے لیے ایک مدت درکار تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو حکم دیا انہوں نے دس دس بیس بیس پودے مہیا کیے اور انہیں لگانے کے لیے تین سو گڑھوں کی خدائی میں بھی بھرپور معاونت کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس باغ میں تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے ایک ایک پودے کو لگایا یہ پودے اس عظیم ہستی کے مبارک ہاتھوں سے لگائے گئے تھے جنہوں نے روحانی دنیا کی بنجر زمینوں کی آبیاری کی اور مردہ دلوں کی اجڑی ہوئی کھیدیوں کو سرسبز و شاداب کیا تھا ایک پودہ بھی خوشک نہ ہوا بلکہ تمام کے تمام پودے اسی سال بار آور ہو گئے ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست انور کی برکت سے تمام پودے شاداب ہو گئے مگر ایک پودہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے لگایا تھا خوشک ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ لگایا تو یہ بھی تیار ہو گیا طبقات ابن سعد کی ایک روایت میں پانچ سو پودوں کا ذکر ہے اب سونا آدھا کرنے کا مرحلہ باقی تھا ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے تھوڑا سا سونا آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان یہ لے جاؤ اور اس میں سے اپنے مالک کا مطلوبہ سونا ادا کرو عرض کی حضور میرے ذمہ تو بہت سا سونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اسی سے پورا فرما دے گا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس ہستی کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اس تھوڑے سونے سے طول طول کر چالیس اوقع سونا اس یہودی کو ادا کر دیا جبکہ اسی مقدار میں سونا میرے پاس باقی بچ گیا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور کرم نوازی سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزادی نصیب ہوئی وہ باغ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین سو پودے لگائے تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کے نام سے مدینہ منورہ کی معروف زیارت گاہوں میں شامل رہا ان پودوں میں دو پودے باقی تھے جن کا پھل دوسری خجوروں کی نسبت بڑا صحت من اور شیری تھا ان درختوں سے سندل جیسی خوشبو کی مہک آتی اور ظاہرین ان کی زیارت سے شاد کام ہوتے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد ہونے کے بعد سب سے پہلا مارکہ جو مسلمانوں کو پیش آیا وہ غزوہ خندق تھا جسے غزوہ احضاب بھی کہتے ہیں یہ غزوہ چار یا پانچ ہجری میں ہوا تھا جس کی تفصیل یہ ہے کہ عرب کے مختلف قبیلیں جمع ہو کر ہزارہ کی تعداد میں مدینہ منورہ پر چڑھ آئے تھے اور ان کی نیت یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا جائے ماذا اللہ ان کی آمد کی خبر پا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہو پرانے تجربے کار اور میمار آدمی تھے ایرانیوں کی جنگوں کو جانتے تھے اور جنگ کے اصول سے خوب واقف تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ دشمنوں کی تعداد چونکہ بہت ہے اس لئے ان سے کھلے میدان میں جنگ کرنا مناسب نہیں ہے بلکہ مناسب یہ ہوگا کہ شہر کے چاروں طرف خندقیں کھو دی جائیں اس طرح شہر محفوظ ہو جائے گا اور قلعہ کا کام دے گا اس تجویز کو پسند کیا گیا اور شہر کے چاروں اطراف میں خندق کھو دی گئی اس خندق کی خدائی میں سجد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود شریک تھے سردی کا زمانہ تھا اور ہر طرف خوف ہی خوف تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی خط کھینچ کر خندق کی حدود مقرر فرمائیں اور ہر دس آدمیوں کو چالیس ہاتھ کا رقبہ کھو دنے کے لئے دیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے قوی اور تندرست آدمی تھے ان کے متعلق انصار و مہاجرین میں اختلاف ہوا انصار نے کہا کہ سلمان ہم میں سے ہیں اور مہاجرین نے کہا کہ ہم میں سے ہیں ان کو ہمارے ساتھ خندق کھو دنے کے لئے دیا جائے یہ اختلاف سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان نہ انصار میں سے ہیں نہ آم مہاجرین میں سے ہیں بلکہ وہ ہمارے اہلِ بیت میں سے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ خود بھی خندق کھو دنے میں مصروف رہے غزوہ خندق کا واقعہ شدت کی سردیوں میں پیش آیا نہایت تھنڈی ہوائیں چل رہی تھی فاقعہ پر فاقعہ تھا مگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انتہائی محنت لگن ذوک و محبت سے خندق کھو دنے میں مصروف تھے کام کرتے ہوئے یہ نعرہ زبان پر جاری تھا ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں فروخت کر دی ہیں حضور سجد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں بک چکے ہیں جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے کفار سے لڑتے رہیں گے بقول شاعر جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خندق کھوڑتے کھوڑتے ایک سخت چٹان آگئی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تو فرمایا ٹھہرو میں خود اترتا ہوں بھوک کے باعث شکم مبارک پر پتھر بنا ہوا تھا جب پہلی بار بسم اللہ کہہ کر قدال ماری تو چٹان ایک تہائی ٹوٹ گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر مجھے شام کی کنجیاں عطا کی گئیں شام کے سرخ محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں دوسری بار بسم اللہ پڑھ کر قدال ماری تو دوسرا تہائی حصہ ٹوٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر مجھے فارس کی کنجیاں عطا ہوئیں اللہ کی قسم مدائن کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تیسری بار بسم اللہ پڑھ کر قدال ماری تو بقیہ چٹان ٹوٹ گئی فرمایا اللہ اکبر یمن کی کنجیاں مجھ کو عطا ہوئیں اللہ کی قسم سناک کے دروازوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جب دشمنان اسلام مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو یہاں آ کر انہوں نے خندق دیکھی اور اندر پہنچنا دشوار نظر آیا لہٰذا محاصرہ کر کے پڑاو کیا مسلمان مدینہ کی جانب خندق کے اس طرف تھے اور اس طرف دوسری پار دشمن پڑے ہوئے تھے ایک ماہ مسلسل محاصرہ رہا اور گاہے بگاہے جانبین سے تیر اندازی کی نوبت آئی جس کے نتیجہ میں چھ مسلمان شہید ہوئے اور تین مشرق جہنم رسید ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ایک زبردست ہوا بھیجی جس کی وجہ سے مشرقین تتر بٹر ہو کر بھاگ گئے اور مسلمان بحمد اللہ تعالی اندر شہر میں آ گئے